نہیں ہوئی دیکھئے انڈین ہیلڈ کشمیر میں مجاہدین جس قسم کی اٹیکس کر رہے تھے انڈین آرمی کیمپس یہی تھا کہ ٹرک آیا ٹرک نے گیٹ کو ایکسپلوڈ کیا اور اس کے بعد اسلام پسند لوگ جو ہیں جو اسلامک میلٹنٹس ہیں کل ڈی جی آئیس پی آر کے جانب سے جاری بیان کے مطابق افغانستان کے اندر سے دہشتگردوں نے بینلوکوامی سرحد کے پار زلہ کورم میں پاکستانی فوجیوں پر فائرنگ کی جس کا پاکستانی فوجیوں نے مناسب انداز میں جواب بھی دیا اور دہشتگردوں کی فائرنگ کے نتیجے میں پاکستان کے سینئر جنرلسٹ نجن سیٹی بات کر رہے ہیں جو بلوچستان میں جو حملے ہوئے ہیں اس کا سیدھا سیدھا کمپیریزن انہوں نے کاسمیر میں جو پاکستانی دیرسٹ کر کے ان سے کر دیا ہے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتے بات میں کرتے ہیں کچھ بات پلیشنل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کریے گا اگر آپ کو پسند داتا ہے ابھی کیا ہو رہا ہے دیکھیں جب یہ اگریمنٹ انہوں نے کی تھی تو اس وقت ہم نے کہہ دیا تھا کہ یہ نہیں چلے گی اور یہ ٹوٹ جائے گی اور بعد میں گڑڑ ہوگی وہ ہوگی دراصل سیچویشن یہ ہے کہ افغانستان کے حالات بہت ہی خراب ہیں ہم زیادہ توجہ دے رہے ہیں on humanitarian issues خواتین کے مسائل پرانے لوگ جو رہ گئے ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اور مگر اور کبھی کبھی ہم یہ بھی بورڈر کے اوپر جو ہماری فینس کے ساتھ issues چل رہے ہیں مگر جو اصلی issue ہے جو کہ حل نہیں ہوا اور ابھی حل ہونے بھی نہیں جا رہا وہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر صرف ٹی ٹی پی نہیں وہاں دائش بھی ہے اور وہاں القاعدہ بھی ہے اور سب سے زیادہ خطرہ طالبان کو ان سے ہے ان سے لئے ان کو وہ چھیڑتے نہیں ہیں کیونکہ ان کو ان کو چھیڑا اگر پاکستان کے کہنے پہ یا امریکہ کے کہنے پہ یا کسی کے کہنے پہ ان کو چھیڑا تو یہ ہمارے خلاف ہو جائیں گے اور ہمارے اپنے لوگ جو ہیں ہمیں چھوڑ کے ان کو جوئن کر لیں گے کیونکہ جو ان کے بھی لوگ جو ہیں وہ سارے طالبان 1.0 ہیں 2.0 نہیں ہیں ان کو تو وہی چیز ہے جو ساری عمر سکھائی گئی یہ دشمن ہے اور یہ نہیں ہے بنیاد پرست اور بلکل اور ان کو ملا بھی کچھ نہیں نا ابھی تو جس قسم کے حالات ہیں یہاں تو ہوتا نا کہ ان کو کچھ مل جاتا وہ تو بچارے جو جوتی اس وقت پہنی ہوئی تھی وہی جوتی ابھی پہنی ہوئی ٹوٹی پوٹی وہی ایک مندوق لے کے پھر رہے ہیں اور ان کو کچھ نہیں ملا تو اب بات یہ ہے کہ وہاں جو ٹیررس بیس ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں عراق اور سیریہ میں اسی لوگ بھی آئے ہیں اور دائش جو ہے وہاں بھی بڑی ریوائیول ہو رہی ہے آفریقہ کے اندر ریوائیول ہو رہی ہے دائش کی آئی ایس کی اور یہاں بھی بڑی سٹرونگ ہے وہ کہہ رہے تھے کہ چھ ماہ پہلے کے قریب کچھ ڈھائیزار تین ہزار ان کے سولیوز تھے دائش کے اب کچھ چار ہزار سے آبادہ ہو جانا ہوئی ہے ابھی یونائیٹڈ نیشنز کی ایک ایک ایکسپرٹس کی روٹ آئی ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ایک پھر سے ایک دفعہ افغانستان جو ہے بننے جا رہا ہے ڈینجر زون ہے خطرہ بنتا جا رہا ہے ہاں بیس فور ٹیررس اس کی دو وجہات ہیں ایک تو یہ کہ کچھ لوگ جو کہ جیلوں میں تھے امریکہ کے زبانے میں جیلوں میں تھے وہ سب کو رہا کر دیا گیا وہ واپس چلے گئے ہیں اپنے اپنے انتہا پسم گروپس کے اندر اور وہاں سے ری آرگنائز کر رہے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ تالیبان کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہیں کہ وہ ان کو ٹیکل کریں وہ تو ایک اس وقت سیول آرڈر رکھنے میں پوری طرح مبتلا اور ان کی ساری توجہ یہ ہے کسی طریقے کے ساتھ ریکنگیشن ہو جائے اچھا اب وہ اگر وہاں یہ حالات خراب ہو جاتے ہیں تو پھر پاکستان کے اوپر تو بہت سخت قسم کا مسئلہ بنے گا اب یہ جو گروپس ہیں جنہوں نے اٹیکس ہماری اوپر زیادہ کر دی ہیں اب شدید اٹیکس آ رہی ہیں ان کو ان کے اوپر کوئی کسی قسم کی لگام نہیں ہے اگر ان کا یہ خیال تھا کہ شاید تالیبان ان کو ٹائٹ کریں تالیبان نے تو ٹائٹ نہیں کیا ان کو ہماری ریکویسٹس کے باوجود تالیبان نے ان کو کچھ نہیں کہا اب وہ کھلی چھٹی مل گئی ہے اب وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مزبردست بات ہے اس وقت تو کم اس کم گھنی کی حکومت تھی پاکستان امریکہ کے ذریعے یوئرس ٹروپس تھی ہاں یوئرس ٹروپس تھی اب تو کچھ بھی نہیں ہے راستے کھل گئے ہیں سارے جو مرضی کریں اب اسی لئے جو اٹیکس ہیں یہ بڑھ گئیں یہ جو ملدستان میں جو ہوا ہے یہ بہت اہم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس قسم کی اٹیک اس قسم کی اٹیک پہلے کبھی نہیں ہوئی دیکھئے انڈین ہیلڈ کشمیر میں مجاہدین جس قسم کی اٹیکس کر رہے تھے انڈین آرمی کیمپس یہی تھا نا کہ ٹرک آیا ٹرک نے گیٹ کو ایکسپلوڈ کیا اور اس کے بعد لوگ نکلے اور اندر چلے گئے وہاں فائرنگ ہوئی خود تو سویسائیڈ سکوارٹ تھی مارے گئے مگر لوگوں کو بھی مار دیا بہت بڑی خبریں ہیڈلائنز بن گئی دنیا نے دیکھا کہ یہاں یہ ہو رہا ہے یہاں بلوچستان میں بلکل وہی چیز اب پہلے تو یہ تھا کہ بلوچ انسرجنس کا ایک گروپ آیا چار لوگ پانچ لوگ آئے انہوں نے آکے کسی ہوتل پہ کسی چینیز کو کیڈنیپ کر لیا دو سپاہی مار دیے بھاگ گئے اب تو یہ نہیں یہ تو مطلب ہے کہ بگ پورا ایک جٹھا آیا تھا اور انہوں نے پوری پلانے کے ساتھ ایک پوسٹ کے اوپر اٹیک کیا آپ کی اور وہاں جتنی کیجولٹیز لیے اور بلکل ان کی سوچ بھی نہیں تھی کہ یہ ہو سکتا ہے دیکھیں نا یہ ایک سپرائز اٹیک تھی اور یہ اس قسم کی اٹیک تھی جیسے پہلے کبھی نہیں ہوئی یہ بس بیس لوگ کہتے ہیں ہم نے اتنے لوگ مار دی ہیں ان کے تو اس کا مطلب ہے اگر یہ کہتے ہیں بیس مار دی ہیں تا دا دور بھی اٹھ سکتی ہے تو مطلب ہے کہ کافی لوگ آئے ہوں گے کوئی بھاگ گئے ہوں گے اتروں در تو یہ ایک سوئیسائیڈ اٹیم تھی بیکئے اسلام پسند لوگ جو ہیں جو اسلامک militants ہیں ان کے لئے خودکش حملہ جو ہے سیدھا جنت جانے والی بات ہے شہادت ہے شہادت ہے مگر یہ جو سیپریٹسٹس ہوتے ہیں اور یہ بلوچ سیپریٹسٹس جو ہیں یہ بیسکلی سیکولر سیپریٹسٹس ہیں جو بلوچ لیبریشن جو لوگ چلا رہے ہیں تحریکی پسند تحریکیں جتنی ہیں ان کو موٹیویٹ کرنا سوئیسائیڈ کے لئے بڑی مشکل ہوتی ہے یہ بات کہ کسی کو سوئیسائیڈ کے لئے ایکسپ پر ریلیجیس پیپر اور یہ انہوں نے سوئیسائیڈ اٹیک کی ہے یہ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بہت میسیف قسم کی ٹریننگ ہوئی ہے ذہنی ذہن ساف کیے گئے اور برین واشنگ ہوئی ہے اور بڑی زبردست ٹریننگ ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹریننگ کہاں ہوئی ہے یہ ٹریننگ افہانستان میں ہوئی ہے کس نے کی ہے یہ جو ساری تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اب بگ پاور، سمال پاور، ریجنل پاور، نیبرنگ پاور کی انوالمنٹ ہے یہ بہت بڑی ایک سازش ہے پاکستان کے خلاف اور یہ بلکل بڑی سیریس چیز ہے تو کیسے ٹیکل کریں سازش کو؟ ادھر نوٹھ میں آپ کو ٹی ٹی پی اٹیک کر رہا ہے اور وہ ڈسرپٹ کر رہا ہے آپ کا چائنا کے ساتھ تعلق آپ ادھر بلوچ آ رہے ہیں سردن بلوچستان اور ایران سے آکے آپ کو اٹیک کر رہے ہیں اور دونوں جو اینڈ پروڈکٹس ہیں جہاں دونوں جگہ پہ آپ کو انڈر پریشر آیا جا رہا ہے اور اسلام آباد اور لاہور اور کراچی میں اٹیکس بڑے شہروں میں تو یہ تو ونس اگین جو آپ نے دیکھا تھا دوہزار چودہ میں پندرہ میں دوہزار بارہ تیرہ میں یہ تو اس سے بھی زیادہ ایک سیریس ویو آ رہی ہے اب یہ شیخ صاحب جو کہتے ہیں کہ تین مہینے میں یہ کر لیں گے ان کے بس کی بات نہیں ہے اس کے لئے بڑی سیریس سوچ کرنی پڑے گی اور ہونسٹی میں آپ کو بتاؤں یہ جب تک عوام کو آپ اس میں نہیں انوالف کریں گے تو اس وقت تک ان کو آپ ختم نہیں کر سکتے اور اس کے لئے ایک کنسنسس کی ضرورت پڑے گی اور جیسے آپ کو یاد ہے کہ جب تک آرمی پبلک سکول کی اوپر اٹیک نہیں ہوا اس وقت سے پہلے اس کنسنسس ہی نہیں بن رہا تھا اس ملک میں کہ یہ ہمارے دشمن ہیں یہ دوست ہیں یہ میس گائیڈڈ ہیں یہ یہاں اب کیا اب کہاں ہے کنسنسس لیکن سیریس صاحب وہ ہی آپ نے حوالہ بھی دیا اپنے سوٹ میں جو ہم نے شلایا کہ پارلیمنٹ میں ہی نہیں لائے گی ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کی کہانی اور نہ ہی نیشن سیکیورٹی پالیسی وہ پارلیمنٹ میں لائے گی تو یہی فلاوز ہیں تو یہ اس طریقے سے اگر آپ یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ دیکھ رہے تھے نجم سیریٹی کس طریقے سے بلوجستان میں جو پاکستان فوج کے لوگ مارے گئے ہیں اس کا کمپیریزن انہوں نے انڈین فوج کے ساتھ کیا ہے اور انڈین کسمیر میں جس طریقے سے جو کسمیر میں پاکستان کے آتنگوادی آ کر حملے کرتے ہیں اس سے کیا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ نجم سیریٹی نے انڈاریکلی یہ ایکسپٹ کیا ہے کہ بھائی جس طریقے سے آپ حملے کرتے ہو مطلب کسمیر میں اسی طریقے کے کچھ proper organized طریقے سے حملے ہو رہے ہیں بلوجستان میں پاکستانی فوج پر تو یہ ان کا صحبیقار کرنا ہے اس بات کا میرے حساب سے ایک کیا بولوں میں ایک signal دیتا ہے sign دیتا ہے کہ بھائی جو کسمیر کے جو مطلب حملے ہوئے ہیں بھارت کی فوج پر وہ پوری طرح سے proper پاکستان میں trained آتنگوادیوں کی طرف سے ہوئے ہیں آپ کو بتا دوں کہ بلوجستان میں حال فلال میں اتنے زیادہ حملے ہوئے ہیں پھر چلے دس دن میں پاکستان کے سو سے زیادہ فوجی مارے گئے ہیں جو کہ پاکستان کے سائد ایک سال میں بھی نہ مارے جاتے ہو بلوجستان میں تو اتنا مطلب پاکستان کی فوج کے لیے وہاں پر گمبیر محول ہے اور اس کے بعد افغانستان بارڈر میں بھی پاکستان کے فوجی مارے جا رہے ہیں تو دوستو پاکستان جو بات کرتا ہے کہ مطلب ٹیرسٹ کو سپورٹ کرتا ہے تالیبان کو لانے کے لیے پاکستان کی کیا بھومی کر رہی ہے یہ سب کو مطلب یہ کسی کو چھپانے کو نہیں ہے کہ یہ کس طریقے سے کھل مکھلہ تالیبان کو سپورٹ کر رہے تھے اب افغانستان کا تالیبان کس طریقے سے ری ایکٹ کر رہا ہے پاکستان کو لیکر یہ تو آپ نے دیکھی لیا ہوگا اور نجب سٹی نے بولا کہ یہ تالیبان جو ہے یہ مطلب یہ آپ کے آپ جو سوچ رہا ہو ویسا نہیں ہوگا یہاں پر یہ ڈورین لائن کو بھی نہیں مانیں گے اور یہ بہت مطلب بہت اگریسیو بہیب کریں گے جیسے پہلے اسرب گنی کے ٹائم پہ بھی نہیں ہوتا تھا اس طریقے کا کچھ ریاکشن ہوگا تالیبان کا تو گائز آپ سمجھ سکتے ہو کہ مطلب جیسے یہ لوگ سیلیبریٹ کر رہے تھے پاکستان کے لوگ تالیبان کے آنے پر یہاں پر ایک بات اور بولنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے سوشل میڈیا واریئر تو یہ تک بات کر رہے تھے کہ کشمیر کو آجاد کرائے گے تالیبان اس طریقے تک کی بات ہے ان کے سوشل میڈیا میں تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ کیا سیچویشن ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ ویڈیو دیکھنے کا پلیس کومنٹ کومنٹ پر